اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وعصحابه وعزواجه وسلم تسلیما کثيرا فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین محترم نعذرین والسامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائج اس سیریز میں آپ تمام کا استخبال ہیں پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی امیر کے حقوق کے سلسلے میں تو اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں وہ نیانی باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے امیر کے اوصاف و شرائط مسلمانوں کا جو امیر بنے گا جو حاکم بنے گا اس کے اندر کیا اوصاف پائے جانے چاہیے اس کے لئے کیا شروط آئید ہوتے ہیں کون سے کون سے وہ صفات ہیں کون سے شرائط ہیں البتہ دیکھیں اس کی تائین کے سلسلے میں کون سے صفات ہونی چاہیے کون سے شرائط اس کی تائین کے سلسلے میں فقہ اکرام علماء اکرام کی درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ان اوصاف کو الگ الگ جگہ بیان کیا گیا ہے ایک جگہ اجزہ کر کے واضح انداز میں سریع انداز میں بیان نہیں کیا گیا اس لئے علماء نے آپس میں اختلاف کیا ہے اور اسی طرح جن فقہاں نے اوصاف کا ذکر کیا انہوں نے قرآن و حدیث سے اسی طرح خلوفہ راشدین کے طرز عمل سے اجتہاد کر کے ان اوصاف کو بیان کیا ہے تو اس سلسلے میں جس میں نے کہا بعض شرائط اوصاف ایسے ہیں جن میں علماء نے اتفاق کیا ہیں اور بعض شرائط اور اوصاف ایسے ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے برحال کچھ شروع ایسے ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں کچھ اوصاف اس کا میں ذکر آپ کے ساندھے کروں گا سب سے پہلے شرط یہ ذکر کی گئی کہ وہ مسلمان کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے اس لئے جو حاکم بنے گا امیر ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے مومن ہونا چاہیے اگر کوئی کافر ہیں تو وہ امیر نہیں بن سکتا چاہے کتنا وہ نیک ہو ایمان لانا شرط ہے اسلام قبول کرنا ضروری ہے واجب دوسری شرط جو علماء نے بتائی آزاد ہوں وہ غلام نہ ہوں آزاد ہونا چاہیے اس کو حریت حاصل ہوں کیونکہ غلام جو ہے وہ دوسروں کی ملکیت میں ہوتا ہے تو کسی کا امیر حاکم نہیں بن سکتا تیسری جو وصف کہلے یا شرط وہ مرد ہونا چاہیے عورت نہیں ہونا چاہیے عورت کو جو ہے ولایت حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کیو مشہور روایت جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيُفْلِهَا قَوْمٌ وَاللَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَعَةً اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سربراہ اور جس کی ذمیدار کوئی خاتون بنے تو خاتون جو ہے امیر حاکم نہیں بن سکتی اسی طرح بالغ ہونا چاہیے بلغت کو پہنچے چھوٹا بچہ جو ہے امیر حاکم نہیں بن سکتا اسی طرح اقل من ہونا چاہیے پانچویں چیز بتائیں گئی کہ اقل من ہونا چاہیے اگر کوئی غیر عاقل ہے کوئی مجنون ہے پاگل ہے اس کو اقل نہیں ہے تو ایسا شکھ جو ہے امیر حاکم نہیں بن سکتا چھٹی چیز جو ہے آدل ہو منصف ہو عدالت بتائی گئے کہ وہ عادل ہونا چاہیے فاسخ و فاجر نہ ہوں ساتھویں شرط جو ہے علم و وسیرت والا اس کے بعد قرآن و حدیث کا علم ہو بنیا جو دین کا علم ہے اور خاص طور سے امارت کے تعلق سے اس کو علم ہونا چاہیے امیر کیسا ہونا اس کے ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے فرائض منصفی کیا ہیں اس سے واقف ہو ریا ہے کہ کیا حقوق بنتے ہیں کیا ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اس کا تفصیل ذکر آگے اگلے دروس میں میں ذکر کروں گا تو ان تمام فرائض واجبات اس کے جو ریا ہے کہ حقوق ہیں اس کا جاننے والا ہوں اسی طرح ایک شرط یہ بھی بتائے گئے کہ وہ شجاہ ہو بہدر ہوں ڈرپوک اور ڈرپوک نہ ہوں بزدل نہ ہوں بہدر ہونا چاہیے طاقت والا ہونا چاہیے اسی طرح ایک شرط یہ بھی بتائے گئے یہ قوس سلیم العادہ ہو اس کے صحیح آزہ جو ہے جسم کے صحیح سالم ہونا چاہیے ناخص العادہ نہ ہوں اسی طرح گیاربین چیزیں بتائے گئے یہ خریشی ہو قبیلِ خریش کا ہونا چاہیے العیمت من خریش اس حدیث کے روشنے میں بعض لوگوں نے بتایا ہیں کہ اگر کوئی امیر ہوگا تو خریشی ہونا چاہیے قبیلِ خریش کا ہوں کیونکہ ابوبکر صدیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اختلاف ہوا انسار مہاجرین کے درمیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد سخیفہ بنو سائدہ میں جمع ہوئے تھے انسار چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی امیر ہو تو ابوبکر صدیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں پیش کیتے اس میں یہ حدیث بیان کیتے العیمت من خریش کہ امام ہوگا امیر ہوگا تو خریش میں سے اس سے بعض لوگوں نے اس شرط کو بھی ذکر کیا ہے الموصول فقی القویتیہ کے جو مولفین ہیں علماء ہیں ان کے بقول جو ہیں کہتے ہیں کہ کچھ صفات جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام جیسے میں نے شروع میں بتایا اخل و شعور ہوں اسی طرح بلوغت مرد ہوں عورت نہ ہوں آزاد ہوں کوئی غلام نہ ہوں اور بہدری شجاعات اس کے اندر ہوں اسی طرح اس کے آداز صحیح سالم ہوں تو موصول فقیہ قویتیہ کے مولفین نے ان صفات کے بارے میں کہا کہ اس پر تمام کا اتفاق ہے البتہ جن صفات میں اختلاف ہے علماء کے درمیان فقہ کی درمیان کہتے ہیں عدل و انصاف عدل و انصاف منصف ہو عادل ہو اس میں اختلاف ہے علم و اجتہاد اجتہاد کے درجے کو پہنچا ہو گہرہ علم ہو اس میں اختلاف ہے سماعت و بسارت اس میں اختلاف ہے خوریشیت کہ وہ خوریشی ہو اس میں بھی اختلاف علماء کے درمیان پایا جاتا ہے البتہ یہ بات واضح ہے کہ حکمران حاکم کا جب تخرور ہوتا ہے اس کی جب تعین ہوتی ہے تو اس وقت تمام متفقہ اور مختلفہ صفات کو مند نظر رکھا جائے گا اور کامل درجہ کا حکمران وہی ہوگا جو ان سب صفات سے متصف ہوگا اگر کوئی ایسا حاکم ہے امیر ہے جس کی تعین ہو رہی ہے جس کے اندر تمام صفات پائے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تخروری کے بعد جب حاکم بنا دیا گیا ہے بن گیا ہے امیر اس کے بعد جو ہے کسی صفات میں نقص آ جاتا ہے کوئی ایک وصف ایسا ہے کس صفات میں نقص کمی آ جاتی ہیں تو پہلے ان تمام اوصحات سے متصف نہ ہو مگر جبر و تسلط یا دھوکہ دہی کے ذریعے منصب حکومت پر فائز ہو جائے تو جس قدر اس میں اوصحات و شرائط کی کمی ہوگی اسی قدر جو ہے اس کے مقابلے میں مزاہمت خروج یا واد و نصیحت صبر و مسابرت کی پالیسی اس کے خلاف اپنائی جائے گی اور اس کے بہت ساری تفاصیل ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں برحال جو اوصحات کا میں نے ذکر کیا ہے جو متفق اوصحات ہیں تو جہاں بھی امیر بنایا جاتا ہے مسلمانوں کا تو ان اوصحات کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے شخص کو امیر یا حاکم بنانا چاہیے جس کے اندر یہ تمام صفات جو ہے بدرج آدم پائے جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی صحیح باتیں ہیں حق باتیں ہیں اس کو سننے سمجھنے کی اور اسے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں اللہ تعالی تمام کو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا محقہ نبھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں اور اس سلسلے میں جو بھی کوتا ہی یا سستی کاہلی ہو رہے اللہ تعالی در گزر کا معاملہ فرمائیں جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر اللہ زندہ رکھیں خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو حسن خاتمہ اللہ نصیب فرمائیں آمین سمع آمین وما علینا اللہ الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ